کفن مائلہ نہیں ہوتا اگر غلام ہو تو سچ کچھ کفن مائلہ نہیں ہوتا آج بھی صحابہ کی قبریں جو کبھی ملتی ہیں یا ولی اللہ کی قبریں ملتی ہیں تو وہ آپ دیکھئے جسم اور کفن دونوں بلکل تازہ ہوتے ہیں تو کبھی غور تو کیچئے کہ ہم اس دیفنیشن پر خود کتنا پورا ہوتا ہوتے ہیں پانچ کریکٹرسٹک سائیں گھلام پروز کرنے کے لئے خود کو غلام کی زندگی کا کوئی اپنا نصب لیند نہیں ہوتا جو اس کا آقا کہے اس کی زندگی کا صرف وہی ایک مقصد ہوتا ہے دوسرا وہ حق ملکیت نہیں رکھتا کوئی چیز اس کے پوزیشن میں نہیں ہوتی جو کچھ ہوتا ہے اس کے آقا کا ہوتا ہے تیسرا وہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرتا چوتھا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو حرف شکایت زبان پر نہیں داتا اور پانچمہ اپنے آقا کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات انتہائی خوشی سے قبول کرتا تو دیکھئے ان پانچمے سے ہم کس پر پورا اترتے ہیں تو کبھی ہمارا بھی کفن ملہ نہیں ہوگا صرف ایموشنل ہو کہ خوش مت ہوا کریں کیونکہ ہمارے فیصلے ہمارے حقائق پر ہونے بہت خوشحانی سے اور اس بچی نے بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں گلہائی عقیدت پیش کیے اب آپ کو بور ملی خوشحان تیر کہنے کے لیے حرف آغاز کے لیے اس ادارے کی محرمان صدر روبی حاشم صاحبہ تشریف لائیں گے جو اس خیر کے کام کی کرنے بکھیر رہے ہیں اور اپنے ذات سے نکل کے دوسروں کے کام کو ریکنائز کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کو عزاج دیا کہ انہوں نے آج اچھے کام کرنے والے لوگوں کو ریکنائز کرنے کے لیے اس مبصورت محفل کا احتمال کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو فارملی ویلٹم کریں